السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ٹیک ٹاک ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم پوسٹ آرین فرس سمیسٹر کے سبجکٹ ایڈوانس کنسپٹ ان نرسنگ کے یونٹ نمبر فور جو کہ ہم آئے ساتھ کرونک آبسٹریکٹیو پلمونری ڈیزیز ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈیر سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہوگا کہ کرونک آبسٹریکٹیو پلمونری ڈیزیز جو ہے یہ یوچولی ہمارے ساتھ رسپائریٹری سسٹم کا ڈس آرڈر ہے تو اس وجہ سے ہم رسپائریٹری سسٹم پر تھوڑا سا نظر ڈالیں گے رسپائریٹری سسٹم کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس ڈس آرڈر کو کیا کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے سو ڈیر سٹوڈنٹس یونٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہے تو ڈیر سٹوڈنٹس اس یونٹ کے اوبجیکٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہے جس میں ہم منظر جزیل ٹاپکس پر بات کریں گے سب سے پہلے ہم فنکشنل ہالٹ پیٹرن کو یوز کرتے ہوئے ہم پیشنٹ کے جو کرونک اپسٹریکٹیو پلمونری ڈیسورڈر ہے اس سے ریڈیٹر جتنے بھی پرابلم کلائنٹ کو لاحق ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے آئیڈنٹیفائی کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس ریسپائریٹری ڈیسورڈر کی جو پیتو فیزیولوجی ہے اور جو فرمکولوجی ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ ریسپائریٹری ڈیزیز جو ہے یہ کس طرح سے کاز ہوئی تھی اور اس کے لیے جو ہے کون سے میڈیسنز ڈرگز جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نرسنگ پروسس کو جو ہے اپلائی کریں گے ایویڈنس بیس نرسنگ کے بنیاد پر اور کلائنٹ کے جو ریسپائریٹری ڈیسورڈر ہے اس کو کیا کریں گے نرسنگ پروسس کے مطابق جو ہے اس کو ہم کیا کریں گے مینج کریں گے اسی طرح سے پھر ریسپائریٹری ڈیسورڈر کے جو کلائنٹ ہوتے ہیں اس کو ہم نے کس طرح سے نرسنگ منیجمنٹ دینی ہے اس پر بات کریں گے اور آخر میں پھر ہم کو ہم جو ہے ان کو کیا کریں گے ان کو ٹیچن پلین کریں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو ریسپائریٹری ڈیسورڈر سے بچا سکتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے آپ اپنی کیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اناٹ میں آف در ریسپائریٹری سسٹم ڈیر سٹورنٹ جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو ریسپائریٹری سسٹم ہوتا ہے تو یہ فول ونگ اورگن سے مل کر یہ سسٹم بنتا ہے اب جو ریسپائریٹری سسٹم ہے تو اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ہمارے ماؤت اور نوز سے ہوتی ہے اور اسی طرح سے ماؤت اور نوز سے آگے جاتے ہوئے فیرنگس آتا ہے فیرنگس کے بعد پھر لیرنکس آتا ہے لیرنگس کے بعد پھر ٹریکیا آتی ہے ٹریکیا کے بعد پھر برانکی آتی ہے برانکی کے بعد پھر دو برانکی جو ہے ہمارے دو لنگز میں جو ہے انٹرڈ ہو جاتی ہے پھر برانکیولز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں پھر پر پرائمری برانکیول پھر سکینری پھر ترشری اور اس کے بعد پھر ہمارے ائر سک آتے ہیں ائر سک کے اندر جو ہے الویولائی ہوتی ہے اور الویولائی جو ہے یہ ہمارے ساتھ وہ ریجن ہے وہ مین ریجن ہے جہاں پر جو گیسیس ایکسچینج ہے وہ ہوتی رہتی ہے سو گیسیس ایکسچینج کے لیے جو میجر سائٹ ہوتا ہے ہمارے بوڈی میں وہ کیا ہوتا ہے وہ لنگز کے اندر ایر سیک کے اندر الویولائے ہوتا ہے جیسی کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں جس کو میں نے ڈبل ٹک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اصل میں ایر سیک ہے ایر سیک کے اندر یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو الویولائے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو گیسیس ایکسچینج جو ہے یہاں پر ہوتی ہے ڈیفیوجن پروسس کے سریعے پلمونری ونٹیلیشن پلمونری ونٹیلیشن میں کیا ہوتا ہے پلمونری ونٹیلیشن سے مراد بریتنگ اب جب ہم بریتنگ کرتے ہیں جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس لینے کے دوران ہمارے بوڑی کے ڈیفرنٹ آرگنز جو ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے کام کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں سانس لینے میں جو ہے کیا کرتی ہے مدد دیتی ہے ہمیں سپورٹ دیتی ہے ٹھیک ہے وہ ڈیفرنٹ آرگنز تو اس پر ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے جو بریتنگ پیٹرن ہے یہ جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے اور سٹاپ ہوتا ہے ٹھیک ہے so during inspiration inspiration کسے کہتے ہیں inspiration سے مراد the breathing in of oxygen is called inspiration وہ process جس میں ہم oxygen کو کیا کرتے ہیں breathe in کرتے ہیں مطلب سانس جب ہم لیتے ہیں تو سانس لینے کے دوران ہم oxygen کو کیا کرتے ہیں اندر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اندر inhale کرتے ہیں تو اس process کو کیا کہتے ہیں inspiration کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دورنگ انسپیریشن دورنگ شیپ موسیلز آف دیفرام فلیٹن اندہ انٹر کوسٹل موسیلز پلدہ ریپ کیج اپورڈ ان آوٹور دیس انکریزیز دورنگ آف دی چیسٹ کیویٹی ان ایر ایر ایس دران انتو دی لنگ دیر سٹورنٹ بریتنگ جب ہو رہی ہوتی ہے تو بریتنگ میں بیسیکلی ہمارے ساتھ دو پروسس ہوتے ہیں ایک ہمارے ساتھ انسپیریشن ہوتی ہے ایک ہمارے ساتھ ایکسپیریشن ہوتی ہے جو انسپیریشن ہے یہ وہ پروسس ہے جس میں ہم سانس کو اندر کی طرف لیتے ہیں اور جو ایکسپیریشن ہے یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں سانس جو ہے مطلب جو کاربن ڈائیک سائٹ ہوتی ہے ہمارے بوڑی کے اندر لنگز میں اس کاربن ڈائیک سائٹ کو ہم کیا کرتے ہیں باہر ایکسپیل کرتے ہیں ایکسپیل آؤٹ کرتے ہیں ایکسکریٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسپائریشن کہتے ہیں اب ہمارے ساتھ بریتنگ کا جو پہلا پروسس ہے جس کو ہم انسپائریشن کہتے ہیں تو جب ہم انسپائریشن سٹارٹ کر لیتے ہیں جب ہم سانس لینا سانس اندر لینا اندر کی طرف لینا شروع کر دیتے ہیں تو ڈیر سٹورنٹس ہمارے جو ابڈومن ہیں ابڈومن سٹمک کے اوپر جو ہے اور لنگز کے نیچے ایک ڈوم لائک سٹرکچر ہوتا ہے اس ڈوم لائک شیپ مسل کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائی فارم کہتے ہیں ڈیک ہے تو یہ ڈائی فارم جو ہے اس کی جو ڈوم شیپ ہے ڈوم شیپ سے مراد یہ ہے اس طرح سے اس نے کمگیو لائک شیپ بنایا ہوا ہوتا ہے ڈیک ہے اس طرح کا تو یہ ڈوم شیپ جو ہے یہ کیا ہو جاتا ہے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے بلکل اس طرح سے سیدھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو فلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹر کوسٹل مسلز ہوتے ہیں تو یہ انٹر کوسٹل مسلز کیا کرتے ہیں یہ ہمارے جو رپ کیج ہوتے ہیں ہمارے جو پسلیا ہوتی ہے اس کو اوپر کی طرف اور باہر کی طرف کیا کر دیتی ہے پل کر دیتی ہے دکہ دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے جو چسٹ ہے ٹھیک ہے ہمارے چسٹ کیوٹی میں جو والیوم ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے لنگز کے اندر جو پریشر ہوتا ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے جو ائر ہے وہ باہر سے ہمارے لنگز کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ انسپائریشن کے دوران ہوتا ہے ٹھیک ہے جب انسپائریشن ہو جاتی ہے تو یہاں پر ایک امپورٹن بات یہ بھی ہے کہ جب انسپائریشن ہو رہی ہوتی ہے تو انسپائریشن کے لیے ہمارے ڈائی فرام کو جو سگنلز ملتے ہیں وہ کس نرف کے ذریعے ملتے ہیں فرینک نرف کے ذریعے جو ہے ہمارے جو ڈائی فرام ہے اس کو سگنل ملتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو ڈائی فرام کا جو شیپ ہوتا ہے ڈوم شیپ وہ پھر فلیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور جو انٹر کوسٹل مسلز کو جو سگنلز ملتے ہیں تو وہ کس کے ذریعے ملتے ہے وہ فرینک نرف کے ذریعے ملتے ہیں ٹھیک ہے فرینک نرف ایک ڈائیفرام ڈائیفرگمیٹک نرف ہوتا ہے ایک فرینک سوری انٹر کوسٹل نرف کے ذریعے جو ہے ہمارے انٹر کوسٹل مسلز کو کیا ملتا ہے سیگنل ملتا ہے جس کی وجہ سے انٹر کوسٹل مسلز کیا کرتے ہیں ہمارے رپ کیج کو اوپر کی طرف اور باہر کی طرف پل کر دیتی ہے اور اس طرح سے جو انسپائریشن پروسس ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ ایکسپائریشن پروسس شروع ہوتا ہے ظاہری باتیں جب ہم سانس کو اندر لے لیتے ہیں تو پھر جو کاربن ڈائیک سائٹ ہمارے بوڑی کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے تو اس کاربن ڈائیک سائٹ کو ہم نے باہر نکالنا ہوتا ہے تو اسی طرح سے ایکسپائریشن وہ پروسس ہے جس میں ہم جو ویس کاربن ڈائیک سائٹ ہمارے بوڑی میں جمع ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو ہم باہر نکالتے ہیں تو ایکسپائریشن کے دوران جو ڈائی فرام کنٹریکٹ ہوئے تھے ٹھیک ہے جو فلیٹ شیپ میں چلے گئے تھے تو وہ ڈائی فرام جو ہے دوبارہ ریلیکس ہو کر اپنے ڈوم شیپ کو ریگین کر لیتے ہیں دوبارہ اس طرح کے شیپ میں آ جاتے ہیں اور جو انٹر کوسٹل مسل ہے تو وہ بھی ریلیکس ہو کر ہمارے جو ریپ کیج ہے جس کو انٹر کوسٹل مسل نے اوپر اور باہر کی طرف پل کیا تھا تو وہ ریپ کیج دوبارہ اس کو نیچے کی طرف اور انورٹ کی طرف دوبارہ جو ہے اس کو ریلیس کر دیتی ہے اور اسی طرح سے جو چسٹ کے وٹھی میں جو والیوم تب پہلے ٹھیک ہے تو وہ والیوم کیا ہو جاتا ہے ڈیکریز ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے لنگس کے اندر جو ائر ہوتا ہے تو اس پر فورس لگ جاتا ہے پریشر لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے ائر جو ہے وہ باہر کی طرف نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو ڈیر سٹورنٹس یہ ڈائیگرام آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اس میں ایک ڈائیگرام جو ہے وہ بریتنگ ان پروسس کو جو ہے دکھا رہی ہے اور جو دوسرا ڈائیگرام ہے وہ بریتنگ آؤٹ پروسس کو دکھا رہی ہے اب اگر ہم بریتنگ ان پروسس کو دیکھیں تو بریتنگ جب ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ہمارا جو چیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے وسیع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو پسلیا ہوتی ہے تو یہ باہر کی طرف اور اوپر کی طرف چلی جاتی ہے جیسے اگر آپ خود اوبزرف کرے اگر آپ آپ جو ہے سانس اندر کی طرف لے اور اوبزرف کرے تو آپ کے جو پسلیا ہے یہ اوپر کی طرف اور باہر کی طرف نکلے گی ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہمارے چیسٹ میں جو چیسٹ کیویٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب لنگز میں جو سپیس ہوتا ہے تو وہ سپیس جو ہے انکریز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لنگز کے اندر جو ہے پریشر ڈیکریز ہو جاتا ہے اور پریشر ڈیکریز ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ باہر سے اندر کی طرف لنگز میں آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہ یہاں پر جو آپ کو ایک لائن سادکائی دے رہا ہے دارک کلر میں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ڈائفرام کہتے ہیں تو یہ ڈائفرام ڈوم شیپ سے کنورٹ ہو کر فلیٹ شیپ میں کنورٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب کنٹریکٹ ہوتی ہے پھر اسی طرح سے جب بریتنگ آؤٹ پروسس شروع ہوتا ہے تو پھر بریتنگ ان کے اپوزٹ کام شروع ہوتا ہے جو چیسٹ ہوتا ہے تو وہ کنٹریکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے چیسٹ کیویٹی کے اندر جو ایلیا تھی سپیس تھی وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لنگس کے اندر جو ایر ہوتا ہے اس پر پریشر جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے ڈیفیوجن پروسس کے ذریعے جو ہے وہ جو ایر لنگس کے اندر ہوتا ہے تو وہ باہر نکل جاتا ہے جس میں کاربن ڈائیک سائیڈ بھی ہوتا ہے اور اسی طرح سے ڈائفرام جو ہے یہ دوبارہ اپنے ڈوم شیپ کو کیا کر دیتی ہے ری گین کر لیتی ہے تو یہ دو پروسسز ہے جو کہ ریسپائریشن سوری انسپائریشن اور ایکسپائریشن کے دوران ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں اس کی سمجھ آگئی ہوگی گیشیس ایکسچینج گیشیس ایکسچینج کا جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ایک مکمل پروسس ہوتا ہے جو کہ ہمارے ماؤت اور نوز سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر اسی طرح سے فیرنکس لیننکس ٹریکیا برانکی برانکیولز پھر برانکیولز مزید ڈیوائیڈ ہو کر سکینری برانکیول پھر ترشیو پھر اسی طرح سے ائر سیک میں کنورٹ ہو جاتا ہے ائر سیک کے اندر الویولائے ہوتے ہیں اور الویولائے میں ہمارے ساتھ اکسیجن کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اور اسی طرح سے ان الویولائے کے اردگرد جو کپلریز آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے تو اس میں ڈیوکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیوکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے ڈیفیوزن پروسس کے ذریعے جو ہے اس سے جو کاربن ڈائیکسائیڈ ہوتا ہے وہ الویولائے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور الویولائے میں جو اکسیجن ہوتی ہے وہ کیا ہوگتی ہے وہ ڈیفیوز ہو کر ہمارے جو کپلریز کے اندر بلڈ ہوتا ہے وہاں پر آ جاتی ہے اور اسی طرح سے ہمارا جو بلڈ ہے وہ اکسیجنیٹڈ ہو جاتا ہے اور پھر اکسیجنیٹڈ ہونے کے بعد پلمونری وین کے ذریعے یہ اکسیجنیٹڈ بلڈ ہمارے لیفٹ ایٹریم میں جاتا ہے ٹھیک ہے لیفٹ ایٹریم میں جانے کے بعد پھر لیفٹ ونٹریکل میں جاتا ہے جہاں سے پھر ہارٹ پمپ آؤٹ کر کے اس بلڈ کو ہمارے پورے بوڈی میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی جو یہاں پر گیشیس ایکسچینج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو گیشیس ایکسچینج کے لیے جو میجر سائٹ یا لوکیشن ہمارے بوڈی میں ہے تو وہ الویولائی ہے ٹھیک ہے مطلب ایر سے کے اندر جو الویولائی ہوتی ہے وہاں پر گیشیس ایکسچینج ہوتی ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کیسٹڈی یہاں پر آپ کو ایک کیس کے بارے میں جو ہے بتایا جا رہا ہے جس میں جو ڈیموگرافک ڈیٹا ہے پیشن کے حوالے سے جو ڈیٹا ہے جس میں پیشن کا نیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی جنڈر کے بارے میں ہمیں ڈیٹا جو ہے ملی ہوتی ہے اس کے ویٹ کے بارے میں کنسلٹن کے بارے میں ایج کے بارے میں اور ان کی جو ڈیپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے جس ڈیپارٹمنٹ میں ان کو کیر دی جا رہی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اب جو پیشنٹ آئے ہوئی ہے ٹھیک ہے چیف کمپلینٹ کے ساتھ تو ان کو شورٹنس آف بریتھ ہو رہی ہے ایس او بی ان کو ہو رہی ہے اسی طرح سے ان کی جو پاسٹ میڈیکل ہسٹری ہے تو پاسٹ میڈیکل ہسٹری میں ان کو جو کرانک آبسٹریکٹیو پلمونری ڈیزیز ہے تو پچھلے دس سالوں سے ان کو کرانک آبسٹریکٹیو پلمونری ڈیزیز ہوئی ہے جس کے ساتھ ساتھ ہائپرٹنشن کی بھی شکار ہے اور ڈسپنیا کی بھی شکار ہے مطلب سانس لینے میں بھی ان کو دشواری ہو رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ان کی جو سوشو ایکنومک سٹیسٹس ہے تو وہ میڈل کلاس ہے مطلب میڈل کلاس سے یہ فیمیل جو ہے تعلق رکھتی ہے فیملی ہسٹری میں ان کی جو بہن ہے وہ بھی استعمیٹک ہے مطلب وہ بھی استعمیٹک کا شکار ہے ٹھیک ہے اب اگر سبجیکٹیو ڈیٹا کو ہم دیکھیں تو سبجیکٹیو ڈیٹا میں کیا ہے پیشنٹ is on L-TOT لانگ ٹرم اکسیجن تیرپی پر ہے جن کو بہت لمبے عرصے سے اکسیجن تیرپی دی جا رہی ہے ونٹی لیٹر کے ذریعے اکسیجن دی جا رہی ہے ٹھیک ہے سنس آو لاشٹ ون منت اسی طرح سے now presented with exerbation of symptoms with shortness of breath on minor exertion تھوڑا سا بھی کام کرنے پر ان کو کیا ہوتی ہے shortness of breath ہوتی ہے ان کی جو سانس ہے وہ پھولتی ہے objective data میں اگر ہم دیکھیں تو جی نیگٹیو یہ کیا ہے جیک کی لٹ جیک لٹ نیگٹیو پوزیٹیو انیمیا نیگٹیو 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 پوزیٹیو پیڈل اور ڈیما اس کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی اگر کسی کو آ رہی ہے تو کمنٹ باکس میں کائنڈلی مجھے بتا دے ٹھیک ہے assessment کی اگر ہم بات کرے تو اس کی جو ہے time place orientation کی ہم بات کرتے ہیں ان کو oriented کرتے ہیں مطلب ان سے جو ہے time place اور person کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہاں پر اس وقت موجود ہے کیا time ہے اور میں کون ہوں یا آپ کون ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے bilateral fold ان کی جب ہم اس کلٹیشن مطلب آ آوازیں آ رہی ہوتی ہے اور اسوکلٹیشن سے weeiasing کی آوازیں جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے جب Paris من کرتے ہیں تو پرکرزن پر حائیper Qui جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے اسی طرح سے اسکلٹیشن میں جو ہے کورس کرکر کی آوازیں سننے کو ملتی ہے سٹیتسکوپ میں ٹیکٹائل فریمیٹس جو ہے وہ ان کی کیا ہے ڈیکریز ہے اسی طرح سے جو پلمونری فانکشن ٹیس ہے تو پلمونری فانکشن ٹیس میں فورس فول آہ کیا کہتے ہیں فورس فول آہ فورس فول اگزمنیشن والیوم والیوم ہے کہ الیمنیشن والیوم ہے ٹھیک ہے سو یہ جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہے لیس دن سکسٹی پرسنٹ جبکہ نورمل جو ہے وہ ہمارے ساتھ مور دن ایٹی پرسنٹ ہوتا ہے فورس فول ایکسپائریشن والیوم فورس فول ایکسپائریشن والیوم مطلب فورس فولی جب وہ ایکسپائریشن کرتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ لیس دن سکسٹی پرسنٹ ہوتے ہیں جبکہ نورمل ہمارے ساتھ ایٹی سے زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایکس رے چسٹ فائنڈنگ جب ہم نے ان پیشنٹ کی ایکس رے کی تو ایکس رے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ان کا جو ہارٹ سائز ہے وہ لاج ہو چکا ہے ڈائی فرام جو ہے وہ فلیٹن ہو چکا ہے ریٹرو سٹرنل ائر سپیس جو ہے وہ انکریز ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے جو ویسکولر مارکنگ ہے وہ ڈیکریز ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ برانکو ویسکولر مارکنگ جو ہے وہ بھی انکریز ہو چکی ہے ایکو ان کی ہم نے کی ٹھیک ہے ایسی جی کی اسی طرح سے آرٹریل بلڈ گیسز کی جب ہم میئرمنٹ ہم نے کی تو اس میں کاربن ڈائیکسائیڈ کی جو کنسٹریشن تھی وہ فورٹی ایٹ میلی میٹر مارکنگ تھی پرشر پرشر آف اکسیجن کی کنسٹریشن ایٹی فائف میلی میٹر مارکنگ تھی مطلب کم تھی نارمل جو ہے ہمارے ساتھ نائیٹی فائف پرسنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو کاربونک ایسیٹ کی کنسٹریشن ہے وہ ٹوینٹی میلی میٹر مارکنگ تھی اور پی ایچ لیول جو ہے وہ ہمارے ساتھ سیون پوائنٹ ٹو فائف تاب مطلب بیسیسٹی ان کو ہوئی ہے بیسیسٹی یا کیا کہتے ہیں ایسیسٹی ایسیڈی ٹی سو بائیلوجیکل پیرامیٹر میں ان کی ہم کیا ریپورٹ دیکھیں گے تو پلس ریٹ جو ہے ان کی نائنٹی پر منٹ جا رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے نورمل ویلیو ہمایہ ساتھ سیونٹی ٹو ہنڈرد ہے پر منٹ تیمپریچر جو ہے ان کی وان ہنڈرد وان پوائنٹ سیکس ویرنٹ ہے تیمپریچر ان کی کیا ہے زیادہ ہے اب نورمل ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ریپورٹری ریٹ ان کی ترٹی تر تری پر منٹ ہے جو کہ ہمایہ ساتھ اب نورمل ہے نورمولی ہمایہ ساتھ ٹو١ ت��ینٹی ریپورٹری میں کیا کرتی ہے ترٹی تری ٹائمز بریتنگ کرتی ہے مطلب بریتنگ ان بریتنگ آؤٹ کرتی ہے بلڈ پریشر جو ہے ان کا ون ایٹی بائی ہنڈرڈ میلی میٹر مرکری ہے جو کہ ہائپر ٹینسیف ہے اسی طرح سے اوکسیجن سیچریشن جو ہے یہ کیا ہے ایٹی فائف پرسنٹ ہے جو کہ لس ہے نائیٹی فائف پرسنٹ سے نورملی ہمارے ساتھ نائیٹی فائف پرسنٹ ہوتا ہے یا اس سے زیادہ اسی طرح سے اگر ہم لیپس کی جو ریپورٹ ہے اس کو ہم دیکھیں تو وائٹ بلڈ سیلز کی جو کنسنٹریشن ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ خود ریڈ آؤٹ کر لیجئے ٹھیک ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس اب آ جاتے ہیں مین ٹاپک کی طرف جو کہ ہمارے ساتھ کیا ہے کرونک آبسٹریکٹیو پلمونری ڈیزیز کرونک آبسٹریکٹیو پلمونری ڈیزیز کسے کہتے ہیں اس کو اب ہم ڈسکس کریں گے سی او پی ڈی اس آسو نون ایس کرونک آبسٹریکٹیو پلمونری یا لنگ ڈیزیز ٹھیک ہے کرونک آبسٹریکٹیو ائر وی ڈیزیز بھی اس کو کہتے ہیں کرونک ائر فلو لیمٹیشن اس کو کہہ سکتے ہیں اور کرونک آبسٹریکٹیو ریسپائریٹری ڈیزیز بھی ان کو کہہ سکتے ہیں مطلب کرونک آبسٹریکٹیو پلمونری ڈیزیز کے ہمارے ساتھ دوسرے جو نیم ہے وہ یہ منظر جزیل ہے سی او ایل ڈی مطلب کرونک آبسٹریکٹیو لنگ ڈیزیز سی او ای ڈی کرونک آبسٹریکٹیو ائر وی ڈیزیز سی اے ایل مین کرونک آبسٹریکٹیو یا کرونک ائر فلو لیمٹیشن انڈ سی او آر ڈی سٹین فار کرونک آبسٹریکٹیو ریسپاریٹری ڈیزیز ڈیفینیشن کی طرف آ جاتے ہیں it is a group of ڈیزیز کریکٹرائز بائی فیچر آف کرونک آبسٹریکٹیو لنگ ڈیر فلو انڈ دے لنگز ان انکلوڈ کرونک آبسٹریکٹیو ڈیزیز ڈیر سٹینٹس یہ ہمارے ساتھ ہمارے ریسپاریٹری سسٹم کی ایک ڈیس آرڈر ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے لنگز کی طرف جو ایر فلو ہوتی ہے تو اس ایر فلو کے لیے ہمارے ساتھ جو پاتھوے ہوتی ہے ٹھیک ہے جو مطلب جو ٹرکیا بران کی بران کی آلز ہوتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتے ہیں یہ بلوک ہو جاتے ہیں یہاں پر اوپسٹریکٹشن آ جاتی ہے اور یہ اوپسٹریکٹشن جو ہے بہت زیادہ کرونک ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے برانکیز ہوتی ہے تو وہ برانکیز جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہاں پر انفلمیشن کاز ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایر SIC میں جو Alveoli ہوتے ہیں تو Alveoli کے جو walls ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ damage ہو جاتے ہیں جس کو ہم emphysema کہتے ہیں ٹھیک ہے تو damage ہونے کی وجہ سے Alveoli کے walls کے جو elasticity ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ decrease ہو جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر proper amount میں oxygen جو ہے وہاں پر stored نہیں ہو تھا اور نہ ہی وہاں پر جو ایر ہے وہ آ ساتی ہے سو simply chronic obstructive pulmonary disease یہ respiratory disorder ہے جس میں ہمارے جو لنگز کی طرف جو راستہ جاتا ہے تو وہ راستہ کیا ہو جاتا ہے مکمل طور پر block ہو جاتا ہے مکمل طور پر وہاں پر obstruction آ جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر air flow جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور پھر جو oxygen ہوتی ہے وہ ہمارے لنگز میں جو ہے نہیں جاتی کیونکہ وہاں پر جو ہے block cage بنے ہوئی ہوتی ہے وہاں پر جو ہے راستہ بن ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر ایک condition arise ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں chronic obstructive pulmonary disease کہتے ہیں اب یہاں پر ہمارے ساتھ دوسرا term use ہوا ہے chronic bronchitis chronic bronchitis کیا کہتے ہیں کسے کہتے ہیں bronchitis سے مراد bronchimine جو bronchi ہوتے ہیں مطلب ٹرکیا کے بعد جو bronchi ہوتے ہیں اس کو ہم bronchi کہتے ہیں ٹھیک ہے so جو اور itis سے مراد کیا ہے itis سے مراد inflammation ہے so bronchitis یہ وہ condition ہے جس میں ہمارے جو bronchi ہے وہاں پر inflammation ہوئی ہوتی ہے تو اس inflammation کو اس condition کو کیا کہتے ہیں bronchitis کہتے ہیں so chronic bronchitis یہ chronic obstructive pulmonary disease ہے ٹھیک ہے that is said to be present when there is a persistent productive cuff for at least three consecutive months in at least two consecutive years ڈی کے مسلسل دو سالوں کے درمیان ایک دوسرے کے پیچھے جو دو سال ہوتے ہیں ان دو سالوں کے درمیان مسلسل کم از کم تین مہینے تک جو ہے جب ایک پیشنٹ جو ہے مسلسل productive cuff کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے جو lungs کے جو part ہے جس کو ہم bronchi کہتے ہیں تو وہاں پر جو ہے inflammation cause ہو جاتی ہے اور inflammation اس وجہ سے cause ہوئی ہوتی ہے کہ جو bronchi ہوتے ہیں وہ damage ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر جو mucus ہوتا ہے وہ accumulate ہو جاتا ہے جمع ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے جب patient cuff کرتا ہے تو cuff کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے بلغم جو ہے وہ آتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہم اس cuff کو کیا کہتے ہیں productive cuff کہتے ہیں تو اس condition کو کیا کہتے ہیں اس condition کو chronic bronchitis کہتے ہیں اسی طرح سے ifizema abnormal ifizema ہوتا ifizema ہوتا ہے یہ بھی abnormal ہوتا ہے اور permanent dilation of the air spaces جو air spaces ہوتے ہیں یہ permanently dilate ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے terminal bronchiules accompanied by destruction of their walls اور جو terminal bronchiules ہوتے ہیں bronchiules سے مراد terminal bronchiules سے مراد جو air sec ہوتے ہیں تو ان کے جو walls ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو وہ کیا ہو جاتے ہیں وہاں پر destruction ہو جاتی ہے وہ walls جو ہے disturbed ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں اور اس کی جو elasticity ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ collapse ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں اور وہ block ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پر air جو ہے وہ نہیں آتی ٹھیک ہے اب اس کی یٹیولوجی کی اگر ہم بات کرے کہ جو chronic obstructive pulmonary disease ہے یہ کن کن وجوہات کی وجہ سے کاز ہو سکتی ہے تو اس میں پہلے نمبر پر جو major کاز ہے وہ کیا ہے smoking ہے smoking کی وجہ سے زیادہ تر یہ condition arise ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ air pollutants ہو گئے جو ہوا ہوا میں جو آلودگی ہوتی ہے ٹھیک ہے گندگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جیسے کہ sulfur dioxide کا ہونا nitrogen dioxide کا ہونا ٹھیک ہے جب اس کو اہم inhale کرتا ہے تو یہ ہمارے lungs کو effect کرتی ہے اسی طرح سے alpha 1 entry trip trocene deficiency alpha 1 entry trip scene کی کمی کی وجہ سے بھی یہ condition arise ہوتی ہے اس کے ساتھ age related changes in the respiratory trick مطلب جو aged لوگ ہوتے ہیں تو ان کا جو respiratory trick ہوتا ہے تو یہ age کے ساتھ اس میں جو ہے changes جو ہے وہ کاز ہو جاتی ہے اور اس چینجز کی وجہ سے جو ہے یہ condition جو ہے arise ہو سکتی ہے اس کے علاوہ labor وہ مزدور جو کہ جو mines ہے اور جو industries ہے وہاں پر جو کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ مزدور جو ہے ان میں جو ہے یہ chronic obstructive pulmonary disease کے کاز ہونے کے chances بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ ڈرگ user ہوتے ہیں ٹھیک ہے intravenous drug user ہوتے ہیں تو ان میں یہ disorder کاز ہونے کے جو chances سے وہ بہت زیادہ ہوتے ہے پیتو فیزیولوجی آف chronic bronchitis chronic bronchitis کس طرح سے کاز ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہے irritant جو ہے یہ آتا ہے irritant اب smoking smoke بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے polluted air بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے یہ irritant کیا کرتی ہے disturb کر کے اس کو اس کی شیپ کو increase کر دیتی ہے ان کی جو بناوٹ ہے اس کو increase کر دیتی ہے اور اس کو change کر دیتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے پھر tick mucus جو ہے وہ produce ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے ساتھ sticky coating جس sticky coating سے مراد یہ ہے کہ اس tic mucus سے جب air گزرتا ہے تو یہ mucus کیا کرتا ہے اس air میں موجود جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے اس کو اپنے ساتھ چپکاتی ہے جس کی وجہ سے جو ciliary function ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے mucus clearing function ہے وہ disturb ہو جاتی ہے ختم ہو انفیکشن کے لیے vernal able ہو جاتا ہے انفیکشن کے لیے susceptible ہو جاتا ہے اسی طرح سے پھر کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ دوسرے انفیکشن آنا شروع کر دیتے ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ mucus جو ہے اس کی production دن با دن زیادہ ہوتی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو bronch walls ہے وہ موٹے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر inflammation ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایڈیما ہو جاتا ہے ایڈیما مین اکیمیلیشن آف لویڈز اندہ برون کائل وال برون کائل وال کے اندر جو میوکس میمبرین یا جو میوکس ہیٹی کہ وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے جو ایر وی ہے وہ بلوک ہو جاتی ہے اور ایر جو ہے مکمل طور پر سٹاپ ہو جاتی ہے اور ایک کنڈیشن ایرائز ہو جاتا ہے جس کو ہم chronic bronchitis کہتے ہے میوکس پروڈکشن in chronic bronchitis chronic bronchitis میں جو میوکس جاتے ہے جس کی وجہ سے جو ایر وی ہوتی ہے وہ نیرو ہو جاتی ہے اور چونکہ وہاں پر میوکس کی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ایر وی ہے وہ بلوک ہو جاتی ہے اور ایر مکمل طور پر سٹاپ ہو جاتی ہے پیتو فیزیولوجی آف ہے ٹھیک جو کیا کرتی ہے اٹریکٹ کرتی ہے نیوٹروفیل اور میکروفیجز کو اپنی طرف لنگز میں تو یہ نیوٹروفیل اور میکروفیجز جب اٹریکٹ ہوتی ہے ٹھیک ان نیکوٹین اور رییکٹیو آکسیجن سپیشیز کو تو یہ ہمارے لنگز میں آ جاتی ہے اور لنگز میں یہ جس کی کمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو الاسٹک فائبر ہے وہاں پر دسٹرکشن کاز ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے الویولائی کے جو والز وہ کیا ہو جاتے ہے بریک ٹاؤن ہو جاتے وہ ٹوٹ جاتے ہے اور اسی طرح سے انفیسیما ہے وہ کنڈیشن ارائز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اگر علامات کی بات کرے مطلب جو سائنس سیپٹمز کی بات کرے تو اس میں جو پیشنٹ کے لپس پرس ہو جاتے پرس مراد پشتوں میں پوٹکی پوٹکی ہو جاتے ہے اور لپس خراب ہو جاتے ہے اسی طرح سے اس کی کلر بلو ہو جاتے ہے اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اکسیجن جو ہے انتہائی کم مقدار میں ہوتی ہے اور کربن ڈائیک سائیڈ جو ہے وہاں پر زیادہ مقدار میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے لپس جو ہے دکھائی دیتے ہے اسی طرح سے جو پفر دکھائی دیتے ہے جو کف کرتا ہے پیشنٹ جو تو وہ کف جو ہے پروڈکٹیو کف ہوتا ہے اسی طرح سے پاؤں جو ہے ان کے سوچ جاتے ہے اسی طرح سے ڈسپنیا پیشنٹ کو ہوتی ہے مطلب سانس دشواری ہوتی ہے ان کو سانس لینے میں اس کے ساتھ ساتھ چس جو ہے وہ بیرل شیپ ہو جاتا ہے چس جو ہے وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ اسی طرح سے سانس سوری سلیپ کرنے میں ان کو پھر دشواری ہوتی ہے تکاوت کا شکار ہوتے ہے اور ان کو پھر بھوک نہیں لگتی ٹھیک کرونک برونکائٹس یہ ہمارے ساتھ کرونک برونکائٹس کے سائن سیپٹم ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں پیشنٹ جو ہے وہ اور ویٹ ہو جاتا ہے اور سائن نورٹک ہو جاتا ہے سائن نورٹک سے مراد ان کی جو بوڑی ہے وہ پوری بلو کلر میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہیموگلوبین کی جو بڑھ جاتی ہے ان کے جو ہاتھ پاؤ ہیں وہ سوچ جاتے ہے اور اسی طرح سے رون کی اور ویزنگ آن کی جو آواز ہے وہ ان کے سانس لینے کے ساتھ سننے کو ملتی ہے ایمفیسیما کے جو سائنس اپٹم ہے یہ آن اولڈر اور تن لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے سیویر ڈسنیا ان کو ہوتی ہے ٹھیک مطلب سانس لینے میں اسی طرح سے چکا ہوتا ہے کرونک آبسٹریکٹیو پلمونر ڈیزیز این کو موربیڈیٹیز ٹھیک ہے کرونک آبسٹریکٹیو پلمونر ڈیزیز کے ساتھ دوسرے کون سے ابنورمیلٹیز جو ہے وہ کاز ہوتے ہے سو کرونک آبسٹریکٹیو پلمونر ڈیزیز افن اگزیس ویڈ ادر ڈیزیز بیماری کے ساتھ دوسرے جو بیماریا کاز ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہے کون اور بیڈیٹیز کہتے ٹھیک ہے ان جنرل دی پریسنس آف کون اور کون اور بیڈیٹیز کون اور بیڈیٹیز شوڈ نوٹ آلٹر کرونک آبسٹریکٹیو پلمونر ڈیزیز ٹریٹمنٹ ان کون موربیڈیٹیز شوڈ بی ٹریٹی ایز ایز دا پیشن ڈیٹ نوٹ آف کون آبسٹریکٹیو پلمون ڈیزیز ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ اگر ایک پیشن کو پہلے سے بیماریا جو ہے وہ آلڈی سے ان کو بیماریا ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ان بیماریوں کی وجہ سے ان کی جو کون آبسٹریکٹیو پلمون ڈیزیز کے لیے ان کو جو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہوتی ہے تو ان بیماریوں کی وجہ سے وہ ٹریٹمنٹ پر کسی کوئی خاص اثر جو ہے وہ مرتب نہیں ہوتا کوئی خاص اثر جو ہے وہ خاص نہیں ہوتا ٹھیک ہے اسی طرح سے کہتے ہے کہ اگر سالف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کی ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے کارڈیو ورسکولر ڈیزیز جو ہے کرونک آبسٹریکٹیو پلمون ڈیزیز کی وجہ سے کاز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو آسٹیو پروسز اور ڈیپریشن ہے یہ کاز ہو سکتا ہے کہ آسٹیو پروسز یہ ہمارے ساتھ بون ڈیزیز ہے جس میں ہمارے جو بون ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کمزور ہو جاتے ہے اور اسی طرح سے پیشن جو ہے ڈیپریشن کا شکار ہوتا ہے اسی طرح سے لنگ کینسر جو ہے یہ کو کرونک پلمون ڈیزیز کی وجہ سے کاز ہو سکتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہے یہ ہمارے ساتھ دو مختلف قسم کے لنگ ہے اگر آپ اس لنگ کو دیکھیں تو آپ کو بظاہری پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ لنگ جو ہے یہ ہمارے ساتھ اب نورمل ہے اور اس لنگ کو اگر دیکھیں تو یہ ہمارے ساتھ نورمل حال دی لنگ ہے ٹھیک ہے ڈیگنوسٹک ٹیسٹ ہم اس کے لیے کیا کرتے ہے سیرولوجی آف آف آر الفا ون انٹی ٹرپسین لیول آف آف ون انٹی ٹرپسین لیول کے لیے ہم سیرولوجی ٹیسٹ کرتے ہے ٹھیک اسی طرح سے بلڈ گیسز کو منیٹر کرتے ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرتے ہے سپائرومیٹری کے ذریعے ہم کیا کرتے ہے فورس فل ایکسپائریشن والیوم کو چیک کرتے ہے ٹھیک کی جو لنگس کنڈیشن ہے اس کو اگزیمائن کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں میڈیکل منیجمنٹ اب میڈیکل ان کو ٹریٹمنٹ دیتے ہے تو سب سے پہلے چونکہ اکسیجن کی کمی پیشن کو ہو رہی ہوتی ہے سب سے زیادہ سو اکسیجن کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم اکسیجن دیتے ہے جو سموکنگ ہے اس سے ہم پیشن کو منع کرتے ہے برونکو ڈائیلیٹرز دیتے ہے جسے ہم دیتے جس میں ہم ساتھ البیٹرول آ جاتے ہے اور برونکو ڈائیلیشن جو ہے ہم کرتے ہے ٹھیک اسی طرح سے انٹی کولینرڈرڈرڈ دیتے ہے جس میں ہم ساتھ آئیپرا ٹروپیم برومائیڈ آتا ہے ایٹرو ونڈ جس ہم کہتے ہے اس طرح سے میتائل زنتین دیتے ہے جس میں ہم ساتھ کیو فائلین اور ایمینو فائلین آ جاتے ہے جو برونکو ڈائیلیشن کرتے ہمارے جو برونکی ہے اس کو کیا کرتی ہے ڈائیلیٹ کرتی ہے اور کوٹیکو سٹرائیڈز میں ہم ان کو کیا دیتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ایمیون سپریزنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ میکنیزم یہ ہے یہ اتنا ایمپورٹن نہیں ہے ٹھیک نرسنگ ڈائیگنوسز میں ہم کیا کرتے ہیں ایمپیر کمی کی وجہ سے جو ہے گیشیس ایکسچینج خراب ہو جاتا ہے اسی طرح سے ایر وی آپ سٹریکشن کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے برون کو سپازم کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح سے الویولائی خراب ہونے کی وجہ سے گیشیس ایکسچینج یہ خراب ہو سکتی ہے اس کے پیچھے جو وہ جو ہاتھ ہے وہ ڈسپنیا ہوں گے ٹھیک ہے پیشنٹ کو ڈسپنیا ہوگی کنفیوزن کا شکار ہوں گے اور ریسلسنس کا شکار ہوں گے اسی طرح سے انیبیلیٹی ٹو موف سکریشن وہ پھر پراپر طریقے سے سکریٹ نہیں کر پائے سکیں گے اسی طرح سے ان کی جو آرٹریل بلڈ گیس ہے وہ ابنورمل ہوں گی جس میں پیشنٹ میں آکسیجن کی جو کمی ہے وہ ہوگی اور اسی طرح سے ہائپر کارپنیا ہوگا ہائپر کارپنیا سے مراد بوڈی میں جو کاربن ڈائکسائٹ کی کارسنٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اسی طرح سے جو وائٹل سائن ہے اس میں آپ کو نمائی چینجز جو ہے دیکھنے کو ملیں گی اور جو کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کلائنٹ کی وہ بہت زیادہ کیا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہے اس کے لیے ہم پیشنٹ کو پروپر وینٹیلیشن فر رکھتے ہے اور ان کی جو اکسیجن کی کمی ہے اس کو ہم پورا کرتے ہے اس طرح سے رسپاریٹری ڈسٹریس کے جتنے بھی سیپٹمز ہے اس کو ہم کیا کرتے ہے امپروف کرتے ہے اور اس طرح سے وہ تمام ٹریٹمنٹ ہم اپنے کلائنٹ کو دیتے ہے جس سے ان کی جو رسپاریٹری کنڈیشن ہے وہ کیا ہو دوبارہ بحال ہو جائے نرسنگ ڈائیگنوزن میں وہی بات ہے جو کہ ہم نے اس سے پہلے سلائٹ میں کہ ایر وی کلیرنس جو ہے وہ نہیں ہوتی اور اس کی پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو فلویٹ اکیمیلیشن ہے جو سپوٹم ہے وہ جمع ہوا ہوتا ہے جو واز ہوتے ہے برانگی کے وہ ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہے تو اس وجہ سے ایر وی کلیرن نہیں ہوتی تو نرسنگ ڈائیگنوزز یہ ہمارے ساتھ سمپل ہے اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو خود بھی دیکھ طرح سے پیشنٹ کی جو اکسیجن سیچوریشن لیول ہے اس کو ہم بار بار ایوالویٹ کریں گے اس کے ساتھ پیشنٹ کو ہم ابزرب کریں گے کہ آیا کہ رسلسنس یا لیبر بریتنگ کا شکار تو نہیں ہے یا ان کی جو پلس ریٹ ہے وہ انکریز تو نہیں ہوئی ہے جس سے ہمیں پرابلم ایڈنٹیفکیشن میں مدد ملتی ہے اسی طرح سے ان کے جو لپس ہے اس کو ہم چک کرتے ہے اس طرح سے ان کی جو کافنگ اور ڈائی فریگمیٹک بریتنگ ہے اس کے لیے ہم پیشنٹ کو انکریج کرتے ہے کہ آپ پر طریقے سے کف کیا کرے اور پر پر طریقے سے سانس دیپلی سانس لیا کرے اس کے ساتھ جسٹ فیزیو تیرپی ہم کلائنٹ کو دیتے ہے ان کو جو ہے پانی مطلب گرم پانی یا گرم چیزیں ان کو انہل کرنے کی کیا کرتے ہے ترغیب دیتے ہے اور اسی طرح سے ان کو سموکنگ اور کسی بھی چیز سے اس طرح کی کسی بھی چیز سے ہم ان کو کیا کرتے ہے اسی طرح سے ٹرائپور پوزیشن میں ہم کلائنٹ کو رکھتے ہے ایکٹیویٹی پیسنگ کی جو پریکٹس ہیں ان کو ہم کرتے ہے ایکٹیو پیسنگ لیکس ایکسرسائز ہم ان کو کھانے کے لیے کہتے ہے تاکہ جو وینر سٹیس ہے پیسنگ اس سے بچے مطلب ان کے پاؤں میں جو کیا کہتے ہیں سوجن ہے وہ نہ ہو اس کے ساتھ ان کو ریسٹ کرنے کا کہتے ہے اور ان کو اپنے آپ کو انرجیٹک رکھنے کے لیے کیا کرتے ہے اسی طرح سے ان کو ہم انکرچ کرتے ہے کہ وہ بریتنگ ڈیپ بریتنگ ایکسرسائز کرے اور سپائرومیٹری کے ذریعے اپنے آپ کو کیا کرے میر کرے انفلوینزا انیموککل ویکسین کا ہم ان کو کہتے ہے کہ وہ لازمی لے تاکہ کسی قسم کی انفلوینزا یا انیموککل ڈیزیز کا شکار نہ ہو ٹھیک یہ ہماری ساتھ ڈیزیز سے ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بچا سکتے ہے سو سگریٹ سموکنگ سے اپنے آپ کو بچا کر اسی طرح سے لارج کروڈی ایریاز میں جانے سے اپنے آپ کو بچا کر ٹھیک کہ اسی طرح سے الرجن انڈور پلوٹنس وغیرہ سے اپنے آپ کو بچا کر اور پروپر پروٹیکشن اپنی کرتے ہوئے صاف سترائی کا خیال رکھتے ہوئے ہم ریسپاریٹری ڈیزیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو دیر سٹوڈنس یہ تھا ہمارے ساتھ ایڈوانز کنسپٹ ان نرسنگ یونٹ نمبر فور جو کہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی لیکن اگر پھر بھی کوئی کوئی کنفیوجن ہے تو آپ کامینڈ بوکس میں کوئی پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس یونٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ